السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا علیہ وصحبہ جمعین اما بعد آج ایک خوبصورت واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہو ضرور آخری تک سننا ایک رات حضرت مالک بن دینار علی اللہ تعالیٰ انہو کے گھر چور آیا بڑے بڑے صوفیاء کرام کے گھر چور آ گیا تو کیا ملے گا سونا چاندی تو وہاں نہیں ملتے حضرت تو رات کو عبادت کرتے رہتے تھے اجانک ان کے نظر میں چور آیا انہوں نے چور کو کہا کبھی مایوس نہیں رہنا یہاں آپ نے جو سوچا اگر نہیں ملا ہے تو بھی ضرور تمہارا آخرت میں کام ہو جائے گا ایسا عمل تو یہاں سے مل جائے گا یہ بات سنکا چور کے دل چینج ہو گیا تبدل ہو گیا بہت ہی بار رویا صبح فجر نماز ادا کرنے کا وقت تمام لوگ کیا دیکھتے ہیں مالک بن دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چور نماز پڑھتے ہیں سبحان اللہ لوگ نے کہا حضرت مالک بن دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چور کے ساتھ ہے اس وقت ایک شاندار جواب حضرت مالک بن دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے والوں کو دیا ہاں میں کل رات کو چور کا دل چوری کر لیا یہی ہونا چاہیے اگر چوری کرنے کے لیے آیا یا کوئی غنا کرنے کے لیے آیا ان کو بھی بہترین الفاظ سے ان کا دل چینج کرنا چاہیے یا ان کے بارے میں باتیں کر کے اس کو تکلیف پہن جانا نہیں چاہیے اللہ رب العزت ہم سب کے دل چینج کر دے ملتے ہی کل شام کو ساتھ بجے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ